پشاور کے علاقے حجات عباد میں پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبابلہ ایک پولیس اہلکار شہید جوابی فائرنگ سے ایک دہشتگرد بھی مارا گیا شوکت جلسف زائی کہتے ہیں ایک مکام میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو دہشتگردوں نے فائرنگ کر دی گزشتہ دنوں ایک جج اور ایڈیشنل آئی جی پر بھی حملے ہوئے تھے آئی جی پنجاب کو عوضے سے ہٹا دیا گیا امجد جاوید سلیمی کی جگہ کیپٹن ریٹائیڈ عارف نواز نئے آئی جی تائینات نوٹفکیشن جاری امجد جاوید سلیمی کو اسٹیبلی مینشمنٹ دیویزن رپورٹ کرنے کی ہدایت منی لانڈنگ کیس میں چیئرمن نیب نے شریف خاندان کی خواتین کے تلبی کے نوٹس منسوخ کر دیے چیئرمن نیب شریف فیملی کے تمام کیسز کی نگرانی خود کریں گے شریف خاندان کی خواتین کو سوال نامِ ارسال انتظامی طور پر تبادلوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے نیب الڈیاتی نظام سے اختیارات نجلی فتح پر منتقل ہوں گے صبائی وزرع کی کارکربگی مونیٹر کی جا رہی ہے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف ملے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا فیاض الحسن چوہان ہمارے بھائی دوبارہ آئیں گے تو بتا دیں گے آئین و قانون کے مطابق ہم کام کریں گے جو افسر کام کرے گا وہی ہماری ٹیم کا حصہ ہوگا فیصلے سیاسی قیادت اور عمل درامت دیورت ریسی نے کرنا ہے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارشیں تیز آنڈی کے بحث کائی علاقوں میں مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں بجلی کا نظام متاثر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہرلائنز آپ نے جانی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہے روز نیوز موسیقی